اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا مُتَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعُكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَن تَتَّبِعُونَ كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُهُ کل پچھلے آیت میں بات چل نہیں تھی کہ آسمان اور زمین میں اللہ کی بادشاہت اور اللہ کی سلطنت ہے اور اللہ تعالی جس کو چاہے معاف کر دے جس کو چاہے عذاب دے دے اور اللہ تعالی غفور ورحیم ہے اب اس میں کہا رہے ہیں کہ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ اے مسلمانوں کی جماعت جب تم لوگ مالی غنیمت کے لئے جا رہے ہوگے تو جو حدیبیہ کے سفر میں جو منافق پیچھے رہ گئے تھے جو پچھلے جنگ میں نہیں گئے تھے حدیبیہ کے سفر میں وہ تم سے کہیں گے کہ مذرونانت تبعکم ہمیں بھی جو ہے ساتھ میں لے کے چلو اب واقعہ ہاں پر الگ ہے واقعہ یہ ہے کہ حدیبیہ کے سفر کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو ہے خیبر کے جنگ میں چلے تھے تو اس خیبر کے جنگ میں اللہ تعالی نے پہلے ہی وعدہ کیا تھا کہ یہ فتح آپ جیت جائیں گے یہ جنگ جو ہوا آپ جیت جائیں گے اور اس میں جو بھی مالی غنیمت ہوگا وہ آپ کا ہوگا صحابہ کرام کا ہوگا اب جب یہ منافق جو حدیبیہ کے سفر میں نہیں گئے تھے ان کو تو یقین تھا کہ یہ جنگ میں جو ہے یہ خیبر میں کی جنگ ہوگی اس میں تو جیت ہوگی ہی اور جو مالی غنیمت ہوگا اس میں ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے ہم جائیں گے تو ہمارا بھی حصہ ہوگا اب اس لالچ میں اور اس فکر میں یہ لوگ تھے کہ اگر ہم لوگ ساتھ جائیں گے تو مالی غنیمت ہم کو ہی ملے گا تو اس لالچ میں یہ لوگ کہنے لگے کہ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ اللہ تعالیٰ کہا رہے ہیں کہ اے مسلمانوں کی جماعت جو حدیبیہ کے سفر میں پیچھے رہ گئے تھے جب تم الام غانیمہ غنیمت کے لئے غنیمتیں مال جو ہے مال غنیمت جو لینے کے لئے جاؤ گئے خیبرک طرف تو جو حدیبیہ کے سفر میں جو صحابہ جو منافق نہیں گئے تھے وہ تم سے کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کے چلو تاکہ ہمیں بھی کیا ہو مال غنیمت ہم کو بھی ملے یہ لالچ تھی اب آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں کہ يُرِيدُونَ اَن يُبدِّلُوا کلام اللہ بلکہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی کلام کو اللہ کی بات کو بدل دیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر جو ہے وہی کے ذریعے سے پہلے ہی بتلا دیئے تھے کہ جو دیہاد کے لوگ جو ہے ہدابیہ کے سفر میں نہیں گئے تھے ان کو خیبر کے جنگ میں نہیں لے جانا ہے پہلے ہی منع کر دیئے تھے یہ آیت ذریعی تھی تو سب کچھ سنتا تھا لوگ ہاں کہ آیت ذریعی تھی سب کچھ سنتا تھے سب لوگ کہتے تھے یہ لوگ بھی سننے ہوں گے تو یہ لوگ سمجھ گئے کہ ایسا لگتا ہے کہ خیبر کی جنگ یہ لوگ جیت جائیں گے اور جو بھی مالِ غنیمت ہوگا تمام صحابہ کا ہوگا تو اس لالچ میں یہ لوگ بولے تھے کہ ہم بھی ہم کو بھی ساتھ میں لے کے چلو تو اللہ تعالیٰ کہا رہے ہیں کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل دیں یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حکم کر دیا تھا کہ جو صحابہ جو لوگ جو منافق خدابیہ کے سفر میں نہیں گئے تھے ان کو اس سفر میں نہیں لے جانا ہے ان کو کہنا ہے کہ نہیں تم کو ہرگیز ہم ساتھ میں نہیں لے جائیں گے یہ اب آگے کہا رہے ہیں کہ قل لن تتبعونا کذالکم یاد رکھو کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ لن تتبعوکم ہرگز نہیں ہم تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے کیا ہے ہرگز ہم تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے کذالکم قال اللہ من قبل جیسے کہ اللہ نے پہلے ہی فرما دیا تھا پہلے ہی اللہ کے نبی پر وحی کر دیا تھا کہ ان منافقین کو خیبر کے جنگ میں جو ہے نہیں لے جانا ہے یہ ہے اب دیکھیں جب یہ بات ہو گئی اب وہ لوگ دیکھیں کیا الزام لگا رہا ہے منافق لوگ فَسَيَقُولُونَ بَلْتَحْسُدُونَنَا تو ان قریب وہ منافق لوگ کہیں گے کہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو کیا ہے یعنی اب دیکھیں کہ کوئی چارہ نہیں ہے لے جانے کا اب ان کے اوپر الزام لگا دیکھ اوہو ہم لوگوں سے حسد کر رہے ہو یعنی تم لوگ چاہتے ہو کہ مالی غنیمت ہم کو بھی نہ ملے خیر تمہیں لوگ لو یہ کہنے کے مطلب ہے تو کہہ رہے ہیں فَسَيَقُولُونَ بَلْتَحْسُدُونَنَا ان قریب یہ لوگ کہیں گے کہ ایسا لگتا ہے کہ تم لوگوں کو ہم سے حسد ہو گیا ہے یعنی ہم لوگوں کو مالی غنیمت نہیں دینا چاہتے ہوں اب آگے اس کا اللہ تعالی جواب دے رہے ہیں بَلْقَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا نہیں بلکہ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے بہت کم بات سمجھتے ہیں یعنی بے عقوف لوگ ہیں عقل مند ہے ہی نہیں ہے بات کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ جب پہلے ہی اللہ نے منع کر دیا کہ جو لوگ منافق خدابیہ کے سفر میں نہیں گئے تھے وہ اس سفر میں نہیں جائیں گے تو نہیں جائیں گے بس اللہ نے اعلان کر دیا بتا دیا اب اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بہت کم بات سمجھتے ہیں بے عقوف ہیں یہ لوگ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ قُل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم للمخلفین من الاعرابی جو دہا تھی آپ سے غدابیہ کے سفر میں پیچھے رہ گئے تھے ان سے کہیے ستو دعونا ان قریب تمہا الى قوم علی بأس شدید تمہیں ایک ایسے قوم کی طرف تمہیں مارپٹ لڑنے کے لئے بلائے جائے گا جو بہت ہی سخت جنگجو ہوگا تم سے زیادہ طاقتور ہوگا یعنی اب ان لوگوں سے کہا رہے ہیں جو لوگ غدابیہ کے سفر میں نہیں گئے تھے منافق لوگ ان لوگوں سے کہا رہے ہیں کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو ٹھیک ہے اس میں نہیں تو اگلی مرتبہ جنگ میں جانا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے تو ایک شرط یہ ہے شرط یہ ہے کہ ایک ایسی قوم کے تمہارے مقابلے ہم کر دیں گے جو جس میں تم لوگوں کو بلائے جائے گا کہ تم لوگ اس سے لڑو قبیلے کے لوگوں سے قیسر و قسرہ کے بارے میں لکھا ہے اور یہ اس وقت ہوا تھا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کے دور خلافت میں جنگ ہونے کا تھا قیسر و قسرہ سے تو ان دہاتیوں کو کہا تھا جاؤ تم لوگ لڑو اس لئے کہ تم لوگوں کے قرآن کے بارے میں پہلے ہی کہا تھا کہ اگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے گناہ معاف ہو جائے اور ان سے جو غلطی ہوئی ہے غلطی معاف ہو جائے تو ان سے کہیے ان قریب تم کو ایک ایسے قوم سے لڑنے کے لئے بلائے جائے گا کہ جو ہے بہت ہی بہت ہی سخت ہوگا جنگ جو ہوگا وہ قوم تو تو قاتلونہم تو تم ان سے جا کے لڑو مارپیٹ کرو یا او یسلمونہ یا جو ہے مسلمان مر کے تابدار بن کے جو ہے ان سے مارپیٹ کرتے رہو یعنی اس سے کیا ہوگا کہ اگر تم اس جنگ میں آکے مارپیٹ کرتے ہو ان سے لڑتے ہو تو اس سے یہ ہوگا کہ تم مسلمان بن کے تابدار بن کے وہاں پر ڈھٹے رہو اور جو ہو مرو یا مارو جو کچھ بھی ہو وہیں پر کرو وہاں سے ہٹنا نہیں ہے یہ کہنے کے مطلب اب آگے کہہ رہے ہیں فَإِن تُطِعُ اگر تم اس بات کو مال لیتے ہو اس پر پیروی کرتے ہو اور تم اس جہاد میں جا کے شامل ہوتے ہو ان سے مارپیٹ کرتے ہو تو يُؤْتِكُمُ اللَّهُ عَجْرًا حَسَنَا تو اللہ تعالی تمہیں بہت ہی اچھا عجل دے گا اور تمہارے پیچھلے جو گناہ ہوئے ہیں جو تم نہیں گئے تھے ہدابیام اس سے جو گناہ ہوئے اس گناہ کو اللہ تعالی معاف کر دیں گے اور تمہیں اچھا عجل دیں گے یہ کہنے کے مطلب ہے اب آگے کہہ رہے ہیں وَإِن تَتَوَلَّو یاد رکھو اگر تم نے مو فیرا یعنی اس وقت اگر تم نکا کر رہے ہیں ہم نہیں جائیں گے تو وہی کہہ رہے ہیں جیسا کہ تم نے اس سے پہلے جو ہے مو فیر لیا تھا خدابیہ کی سفر میں کہہ ہم لو نہیں جائیں گے تو یاد رکھو یعذبکم عذابا علیمہ تو اللہ تعالی تم کو دردناک عذاب دیں گے کیا دیں گے اللہ تعالی دردناک عذاب دیں گے ہم لوگ سنجھتے کہ بچ جائیں گے نا 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 اسے نہیں ہو سکتا ہے جب اس طرح کی کام آئے گا جب اس طرح کی موقع آئے گا اس میں ہم سب مسلمانوں کو ملجل کے کام کرنا ہو اس وقت اگر کہیں گے نہیں جائیں گے پیچھے ہر جائیں گے بزدلی دکھائیں گے تو اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ یعذبکم عذابا علیمہ یہ تمہارے لئے دردناک عذاب ہوگا تو یہ ان لوگوں کر رہے ہیں اب آگے کہہ رہے ہیں جو اندھا ہے وہ اگر جنگ نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اب یہاں شرط بتا رہے ہیں کہ کچھ ایسے ہیں جو اندھا ہے جو جنگ نہیں کر سکتا ہے تو وہ کیسے جائے گا تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اب آگے کہہ رہے ہیں اور اگر کوئی پاؤں سے معذور ہے پاؤں نہیں ہے چنلے میں لنگرالولہ ہے تو یہ اگر جنگ میں نہیں جاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اب تیسری قسم یہ ہے اور اگر کوئی بیمار آدمی ہے یہ اگر جنگ میں نہیں جاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے یہ تین قسمیں کہے لوگ اگر جنگ میں نہیں جاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا جیسے کہ مان لیجئے ایک مثال کے طور پر ادگاہ کو لے کے کچھ ہو گیا اب محلے میں بہت سائے لوگ ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو پاؤں سے معذور ہیں وہ اگر چاہے تو نہیں جا سکتا ہے اس لئے کہ وہ نہیں اب کوئی اندھا ہے تو وہ بھی اگر نہ جائے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اب اگر کوئی بیمارہ سخت بیمارہ ہے بستر پر سے نہیں اٹھ سکتا ہے جائے گا تو کچھ تقریب بھی ہو سکتی ہے تو ایسے لوگ جنگ میں اگر نہیں جائے گا تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کوئی بھی لوگ اس کو نہیں بول سکتا ہے یہ تین قسمیں کے لوگ ایسے ہیں جو اگر جنگ میں نہیں جائیں گے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا اب آگے کہہ رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ یاد رکھو کہ جو شخص بھی اللہ ورسولہو اور اس کے رسول کی باتوں کو مان لیا اس کی پیروی کر لیا تو يُدخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِن تَحْتِهَا الْأَنْحَارُ تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسے جنت کے اندر داخل کرے گا جن کے نیچے نہر باتی ہے یہ ہے وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ایسے جنت میں داخل کریں گے جن کی نیچے کیا ہے نہرہ جاری ہوگی اب آگے کہہ رہے ہیں وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِبْهُ عَذَابًا عَلِيمًا یاد رکھو اگر کسی شخص نے موہ کو فیر لیا اور کہا کہہ رہے تم لوگ جاؤ ہم نہیں جائیں گے کیا ہے تم لوگ جاؤ مارکیٹ کرو ہم نہیں جائیں گے بھائیہ ہم سو کچھ نہ ہونے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کہا رہے ہیں کہ يُعَذِبْهُ عَذَابًا عَلِيمًا ہم نے ان لوگوں کے لئے بہت ہی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے کیا ہے پیچھے تو آپ کہا رہے ہیں کہ ارے اچھا ہوا نہیں گئے بچ گئے بچ تو گئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ یہاں ساف ساف کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے لئے ہم نے عذاب تیار کر رکھا ہے اب یہاں پر یہ بھی ہے کہ جو اللہ اس کے رسول نے جو حکم دیا اس کو ماننا ہوگا اللہ نے کہا کہ شراب حرام ہے تو حرام ہے اگر پیتے ہیں تو یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لئے بہت ہی دردناک عذاب تیار کر رکھے اللہ نے کہا کہ زینہ حرام ہے تو حرام ہے اللہ نے کہا کہ سود حرام ہے تو حرام ہے کوئی اگر اس میں مولویس ہوتا ہے لیتا ہے دیتا ہے تو ان لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھے چاہے دس کو بہانہ بنا لیجی آپ جو چیز حرام ہے کیا ہے وہ حرام ہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دیا ہے ان کی باتوں کو ماننا ہوگا تب جا کے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے جنت کے اندر داخل کریں گے اگر نہیں مانتے ہیں ان کی حکمی کی پیروی نہیں کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا تو اتنے سارے آیت میں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ان مشرقین اور منافق کے بارے میں بتلا رہے تھے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے اور ان سے کہہ رہے تھے کہ اگر تم اپنے گناہوں کے معافی چاہتے ہو تو اگلی مرتبہ جو جنگ ہوگی تو اس میں تم لوگوں کو بلائے جائے گا اور اس میں تم لوگوں کو ان سے مقابلہ کرنا ہوگا اس وقت اگر تم مو فیر لیے تو تمہاری کیا ہے دردناک عذاب اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ہمیں ہمیشہ کہتے ہی رہتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ازان ہو جائے تو ازان کے بعد سب لوگ کوشش یہ کریں کہ صف میں آکے بہر جائیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ازان جماعت کا وقت ہو جاتا ہے سب لوگ باہر ہوں جو ہے بات کر رہا ہے اب ہم یہاں آکے لکھ رہے ہیں مزید میں آئے ہیں تو کچھ دن بیٹھ کے صف میں بیٹھ کے سبحان اللہ الحمدللہ تو کہہ سبتے ہیں بات کر لیجئے گا پورے دن تو بات ہی کرنا ہے بات کر لیجئے گا باہر حقی نہیں تو جیسے ہی مزید میں آپ آئیں آزان کے بعد آگے صف میں آکے بہر جائیں جہاں جماعت ہوتی ہے یا اگر دھوپ میں بیٹھنا تو دھوپ میں بیٹھ جائے ویسے نہیں کہ اثر کے وقت میں دیکھتے ہیں کئی دن دیکھیں کہ ہم آکے لئے یہاں مسئلے پکھ رہے ہیں ہم بھار لوگ بات کر رہے ہیں اب آزان آواز دے نہیں ہوتی بھائی اندر آ جائیے آپ لوگ حقی نہیں دوسری بات یہ کہ ہمارا آپ جو نماز ادا کر رہے ہیں تو یہ تو اللہ ہی کو معلوم کہ ہماری نماز کس کی نماز قبول ہے یا نہیں یہ اللہ ہی کو معلوم ہے لیکن کچھ شرائط ہے کچھ ایک زوابط ہے اس کے قبول ہونے کے سب سے اہم یہ کہ خشو اور خضو نماز میں سکون ہو اتمنان ہو ہر رکن کو اچھے طریقے سے ادا کریں خاص طور سے جب ہم امام کے پیچھے ہوں تو اکثر و بیشتر ہم ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں کہ رکو میں جب جاتے ہیں تو ہم سے پہلے ہی لوگ چلے جاتے ہیں رکو میں اس کے بارے میں معانا سعید احمد پارنپوری صاحب لکھیں اپنی کتابوں میں کہ ان لوگوں کی نماز خراب ہو گئی ہے ان لوگوں کی نماز نہیں ہو گئی تو بھائی بتائیں اتنی مہنے سے ہم نے وضو کر رہے ہیں مشقت اٹھا کے وضو کر رہے ہیں اتنی مہنے سے آ رہے ہیں نماز کے لئے اور فرض نماز میں ہی امام سے پہلے ہی چلے جاتے ہیں سجدے میں ایک سلام یہاں سے پہر جا رہا ہے دوسرا سلام مقابل ہونے کے پہلے اٹھ کے چلے دیتا ہے تو یہ سب پورا خراب ہو نماز پہلنے کے بات کچھ بیٹھا رہنا چاہیے جب تک آنے بیٹھا لے گا تب تک دعا کرتا ہے جیسے ہی امام دونوں طرف سلام فیرنگ اس پر آپ فری ہیں آپ جائیں جہاں جانا چاہیں جائیں لیکن جب تک آپ امام کے پیچھے آپ کو امام کے پیچھے پیچھے چلنا ہوگا یہ چیز کئی مردہ دیکھتے ہیں ہم کو بہت تکلیف ہوتی تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ غصہ اس میں بات نہیں ہے اگر برا لائے گا تو معاف کیجئے گا لیکن ہمیں فکر اس بات ہوتی ہے کہ آپ سب لوگ اتنا محنت سے نماز کے لیے آتے ہیں اور رکو میں اور سجدے میں پہلے ہی چلے جاتے ہیں تو بتائیں نماز ہوگی آپ کے اب جو آپ کی نماز نہیں ہوگی تو کل قیامت دن ہم سے پوچھ گئے کہ تم نے بتایا کیوں نہیں تو ہم تو بتا ہی رہے اور ہمیشہ بتاتے ہی رہیں گے ہرے ہفتے میں دو دن پر تین دن پر بتاتے ہی رہیں گے تاکہ دماغ میں یہ بات رہے ہوتا ہے انسان بھول جاتا ہے تو اس لیے ہم بولتے رہتے ہیں تاکہ یاد آتے رہے کہا رہے ہاں امام صاحب بولتے رہتے ہیں صحیح بات بہت بھاری آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی سر جو ہے اور جس میں جو ہے شکل گدھے کی طرف ہو جائے گا گدھے کی طرف ہو جائے گا اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کے لئے دعائیں دیئے تو کوشش یہ کہہ کہ پہلے امام صاحب چلے جائیں تب ان کی پیچھے پیچھے ہم جائیں گے عمل کر رہی گے نا سب لوگ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنی گے